سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون بنے گا نیا چیف جسٹس نام آج ہی سامنے آ جائیں گے چیف جسٹس کی تیناتی کے لیے قائم خصوصی پارلمانی کمیٹی کا اجلاس شام چار بجے پارلمنٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز کے ناموں پر غور ہو رہا ہے آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس کی تقروری موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائمنٹ سے تین دن قبل ہونی ہے کمیٹی نئے چیف جسٹس کا نام فائنل کر کے وزیراعظم کو بھیجے گی آپ کو عام خبر سے آگاہ کرے ہیں کہ کون بنے گا چیف جسٹس نام آج سامنے آ جائیں گے چیف جسٹس کی تیناتی کے لیے قائم خصوصی پارلمانی کمیٹی کا اجلاس شام چار بجے پارلمنٹ ہاؤس میں ہوگا سپریم کورٹ کے تین سینئے ترین جنس کے ناموں پر غور کیا جائے گا آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس کی تقروری موجودہ چیف جسٹس کے ریٹائمنٹ سے تین دن قبل ہونی ہے کمیٹی نئے چیف جسٹس کا نام فائنل کر کے وزیراعظم کو بھیجے گی اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فاہد چودری موجود ہیں فاہد ویسے تو سینئورٹی بیسس پر اگر دیکھا جائے تو منصور علی شاہ صاحب منیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیا آفردی صاحب ہیں یہ بتائیے گا آپ کے جو ذرائع ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کون آنے والا ہے نئے چیف جسٹس یہ ملین ڈالر قویسچن ہے اور آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون ہوں گے نئے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آرٹیکل 175 جو کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد نئے آرٹیکل 175 شامل کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا تکر اور بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی اور یہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس کا نوٹیفکیشن گزشتہ شب جاری کیا گیا تھا جس میں چار ارکان مسلم لیگ نواز سے شامل ہیں ان میں خواجہ آصف، احسان اقبال، شاہستہ پرویز اور سینیٹر آزم نظیر تارن ہیں جبکہ تین ارکان پیپلز پارٹی کی ہیں جن میں راجہ پرویز اشرف، نوید کمر اور سینیٹر فاروق نائک شامل ہیں اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتزہ ایمکیو ایم پاکستان کی رانہ انسار اس کمیٹی کی رکن ہیں سنی اتحاد کانسل کی جانب سے بیریسٹر گوہر، ساہد زادہ حامد رضا اور پی ٹی آئی کی جانب سے سینیٹر علی زفر اس کمیٹی میں شامل ہیں تین نام بھیجوائے گئے ہیں ذرائع کے مطابق وزارت قانون کی جانب سے سینیر ترین ججز کے جن میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یائیہ آفریدی شامل ہیں اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے فیصلہ کرے گی کہ کس کا نام جو ہے وزیراعظم کو بھیجوائے جائے گا دو تہائی اکثریت آٹھ ارکان کی بنتی ہے جو کہ مسلم لیگ نون پی پنس پارٹی اور ایمکی ایم کے ارکان کو شامل کیا جائے تو دو تہائی اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس پوری ہے اور کمیٹی چار بجے بیٹھے گی کمیٹی پہلے اپنے ٹی او آرز تیہ کرے گی اور پھر آج ہی وہ بھیجوائے جانے کا امکان ہے کیونکہ تین دن کا وقت ہے پچیس تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے چیف جسٹس اب پاکستان کی تین روز قبل یعنی آج کے دن کمیٹی نے لازمی نام بجوانا ہے وزیراعظم شہباز شریف کو جو کہ بجوائے جائے گا ایڈوائز کی صورت میں صدر مملکت کو اور پھر وہ تقرور کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک اہم پروائزو ایڈ کیا گیا ہے اس آرٹیکل 175ے میں جس کے تحت اگر کمیٹی کی جانب سے نومینیٹڈ جج جو ہے موزز جج وہ انکار کر دیتے ہیں چیف جسٹس بننے سے سائی ہے تو پھر اس کے بعد اس سینورٹی پر اگلے جج ہوں گے ان کا نام سامنے رکھا جائے گا ان کو دیکھا جائے گا فہد ملین ڈالر کوئیسٹن کا آپ نے بہت ہی تفصیل سے جواب دیا ہے تفصیل سے جواب دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے